جتنا میرا ایکسپیرنس ہے ہماری فیملی میں بھی اور میرا اپنا بھی نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹرز آپ کو آپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں ہم لوگوں نے ریزیسٹ اس لیے کیا گیا تھا تک تھوڑی سی میں نے خود بھی اس کے اوپر سٹڈی کی تھی ویسے تو صدیوں سے اور صدیوں تک بچوں کی پیدائش اکثر گھروں میں ہوا کرتی تھی میڈیکل سائنس کی ترقی سے جہاں ایک طرف ہر سال لاکھوں خواتین اور ان کے بچوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں وہیں ایک رجحان ایسا ہے جو زیادہ ڈسٹربنگ ہے انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں خاص طور پر پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں مسلسل اور بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے مینا مالیا نازکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں سیزیرین یا سی سیکشن یعنی آپریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش میڈیکل سائنس کی ایک ایسی پیشرف جس کی وجہ سے نورمل ڈیلیوری میں پیش آنے والی کامپلیکیشنز اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں میں ڈرمائٹک کمی آئیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سی سیکشن کو طب بھی ضروریات کی نہیں بلکہ دوسری وجوہات کی بناہ پر ترجیح دی جا رہی ہے آج پروگرام میں ہم اس کی وجوہات اور اثرات دونوں کا ذکر کریں گے لیکن اب پہلے آپ کو اسلام آباد کی سائرہ حفیظ سے ملاتے ہیں جنہیں سی سیکشن کا مشورہ دیا گیا اس طرح مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کو اپریٹ کرانا پڑے گا تو میرے ہس بینڈ اور میرا ہم دونوں کا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے اگینس جا کے ہم نے ویٹ کیا اندہ سیم دے آیا ہاں دا نورمل ڈیلیوری سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ میں گئی میں ایڈمیت ہوئی اور باید ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد داکٹر میرا ساییے ہیں کہ آپ کو ہم لے روم لے گا اور ہم آپ کی دلیوری کرا دیں گے لیکن نچرل نہیں ہوگی تو دوبارہ پر مجھے وہاں پہ سٹا ہمیں گا کہ میں اس پروسس سے نہیں گزرنا چاہتی اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ہماری فیملی میں بھی اور میرا اپنا بھی نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹر آپ کو آپ کو اپریشن کی طرف لے گے ہم لوگوں نے رزیسٹ اس لئے کیا گیا تھا تھوڑی سی میں نے خود بھی اس کے اوپر study کی تھی کہ یہ ایک نیچرل process ہے اگر ہم normal delivery کرتے ہیں تو ہمارا خرچہ جو ہے جب میرے بیٹی پیدا ہوئی تو 1 lakh something ہے اور اگر آپ operate کراتے ہیں تو وہ 250 to 4 lakh تک جاتا ہے تو mostly doctors یہ رکمند آپ کو ہر ہر stage پہ کرتے ہیں کہ operate کی طرف آپ اور وہ لڑکیوں کے دماغ میں یہ بھی زیادہ بٹھا دیتے ہیں کہ یہ زیادہ easy ہے اور اس طرح سی سیکشن کو ترجیح دینے کی وجہ سے سی سیکشن صرف پاکستان میں ہی نہیں انڈیا بلکہ پوری دنیا میں اس رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہات کچھ صحیح کچھ غلط ان پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے quickly کچھ figures پر نظر ڈالتے ہیں پاکستان institute of development economics کے مطابق ملک میں 22 فیصد بچوں کی پیدایش سی سیکشن کے ذریعے ہوتی ہے 2013 میں اشرے 14 فیصد تھی جو 2018 تک بڑھ کر 22 فیصد ہو گئی پرائیوٹ سیکٹر میں سی سیکشن سے پیدایش کی شرح مزید بڑھ کر 28 فیصد ہو جاتی ہے انڈیا کے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں سی سیکشن کے ذریعے ہونے والی پیدایشیں 21.5 فیصد ہیں جو کہ 2016 میں 17.2 فیصد تھی لیکن پرائیوٹ ہسپتالوں میں سی سیکشن سے ہونے والی پیدایشوں کی شرح تقریباً 48 فیصد ہے ورلڈ ہیتھ آگنیزیشن کے مطابق عالمی سطح پر سیزیرین پیدایشیں 90 کی دہائی میں 7 فیصد تھی جو آج بڑھ کر 21 فیصد ہو گئی ہیں WHO کے مطابق سی سیکشن آپریشنز 10 فیصد تک تو صحت اور زندگیاں بچانے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ تعداد کے پیچھے دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ سی سیکشن ہوتا کیا ہے کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے یا نقصانات کیا ہے سی سیکشن اس آپریشن کو کہتے ہیں جس میں ایک حاملہ عورت کے پیٹ اور رحم کو کاٹ کر بچے کی پیدائش ہوتی ہے سی سیکشن سے صحت یاب ہونے میں عام طور پر قدرتی پیدائش کی نسبت زیادہ وقت لگتا ہے اس کے علاوہ زخم کا نشان بھی رہتا ہے گو کے سیزیرین سیکشن بچے اور ماں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے لیکن اس آپریشن کا غیر ضروری استعمال نامناسب ہے ایک تحقیق کے مطابق نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے بچوں کی آتوں کے بیکٹیریا سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے نسبت درامائی طور پر مختلف ہوتے ہیں یہ بچوں کے ایمیون سسٹم کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں اس تحقیق میں بچوں کے فضلے کا تجزیہ کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے ابتدائی بیکٹیریا کا زیادہ تر حصہ اپنی ماں سے ملا جبکہ سی سیکشن والے بچوں میں ہسپتال کی جراسیم بہت زیادہ تھے سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کو کچھ امراض جیسے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ایلرژی اور دمے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر نارمل ڈیلیوری اوورال بچوں اور ماں کے لئے بہتر ہے تو پھر سی سیکشن میں ضرورت سے زیادہ اضافے کی وجہ کیا ہے اور سی سیکشن کے بارے میں میڈیکل بیس پریکٹس یعنی بہترین طریقہ کار کیا ہے ہم نے یہاں برطانیہ میں ایک ڈاکٹر سے یہی جاننے کی کوشش کی ڈاکٹر جانتے ہیں کہ یہ لیس ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس میں پرسنل فاننشل گینز بھی انوال ہوتے ہیں دوسرا مریض کے لیے جو اہمین ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ان کو اویرنس نہیں ہوتی کہ کیا واقعی ان کو سی سیکشن کی ضرورت ہے یا وہ نارمل ڈیلیوری سے بھی بچے کی پیدائش کرس کے فارغ ہو سکتی ہے ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایبسلوٹ انڈکیشن ہیں سی سیکشن کی جو کہ ان کو معلوم ہونی شاہی ہے کہ ہر کیس میں سی سیکشن نہیں کیا جاتا اور ایک یہ نارمل پریکٹس نہیں ہے جو ہماری بیس پریکٹس ہے ابسٹیپٹریکٹس میں وہ یہ ہے کہ ہم جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں ہم نارمل ڈیلیوری یعنی کہ بچے کی نارمل پیدائش کی طرف رجحان بڑھائیں اور ماں کو خواتین کو اس کی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن فراہم کریں کہ کیوں سی سیکشن سے بہتر آپشن نارمل ڈیلیوری ہے اور انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں صحیح معلومات کی یہی کمی کئی دفعہ آپ کی چوائسز کو متاثر کرتی ہے شاید اس تائم پر میرا یہ دیسیشن اسی لئے ہوتا بکیس ای ویس بھی بہت سکر ایک تو فرس تائم یو آپ کو کسی بھی نہیں ہے کیا چل رہا ہے آپ کو اتنا پتا بھی نہیں ہوتا ہے جب مجھے کسی بہت سکتے ہیں یا جب مجھے داکرینیس پتا ہے بہت کچھ گوگل بھی کیا پڑھا لگے سے پوچھا بہت وہ ایک جو در ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا تو آپ کو پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ بس آپ کوئی چانس نہیں لینا ہے certain norm یا کچھ age factor ہے کہ after 28 doctors actually یہی suggest کرتے ہیں کہ آپ C-section opt کریں کیونکہ اس میں رسک بہت کام ہوتا ہے کہ you can select a time آپ اپنے convenience کے according day select کر سکتے ہیں تو انڈیا میں جنرالی صورتحال کیا ہے کن وجوہات کی بنا پر C-sections کیا جا رہے ہیں بہت ہی کامنلی آئی سی میری چیمبر میں جب کپلز آتے ہیں لیڈی وہ افرید رہتی ہے لے کر کہ مجھ سے نوری لیبر نہیں ہوں گا شی اس انڈر کانفیدنٹ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیبیٹ کرتی ہے اور میٹرنل ریکویسٹ فور سیزیرین دلیوری جو ہے ایک انکریزنگلی کامن انڈیکیشن ہے سیزیرین سیکشن کا ناوارایز اس کے علاوہ لائف سٹائل مجھوٹیو پیپلیٹ کرتی ہے مجھوٹیو پیپلیٹ ہیاری ویڈ گیند بھیجنگلی دلیوری ایٹنگلی حبیط ہیاری ایسے ہیں کہ ہمارے ویڈ گیند پرگنینسی میں جیادہ رہتا ہے ایسین پوپولیشن میں جسٹیشنل دیابیٹیز یعنی پرگنینسی میں ہوئے ہوئے دیابیٹیز کی کنڈیشن بھی بچے کے سائز کو زیادہ رکھنے میں رسپونسیبل ہے بگر سائز اف دی بی بی اتنا ہی چانسز نورمل دیلیوری کا کم ہو جاتا ہے اور سیزرین سیکشن تا ریت بڑھ جاتا ہے مجھے لگتا ہے ان میں سے بہت سارے فیکٹر ہم روپ بھی سکتے ہیں جیسے کی اگر ہم کانفیٹنس پروائیڈ کریں لیڈی کو کانسلی سیشن رکھیں آج کل جتنے بھی اچھے میڈکل کوپوریٹ ہوسپٹلز ہیں انہوں نے اب جو دیلیوری پیکیجز ہیں ان کو یونیفارم رکھا ہوئے that means کہ پیشنٹ کے دیلیوری نورمل ہو یا پیشنٹ کے دیلیوری سیزرین سے ہو دونوں میں ہی ان کا جو پیکیج دیلیوری پیکیج ہوتا ہے اس کو کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کا فیتھ اسٹیبلیش ہو سکے اور اپنے داکٹرز میں دیکھیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی سیکشن سے ہر سال لاکھوں بچوں اور ماں کی جانیں بچائی جاتی ہیں یہ ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے لیکن یہ بات کی سچ ہے کہ یہ ایک میجر سرجری ہوتی ہے جس کے ہر سرجری کی طرح اپنے رسکس ہوتے ہیں ایک طویل ریکاوری پیریاد کامپلیکیشنز یہاں تک کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے لانگ ٹرم آفٹر ایفیکٹس مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ سی سیکشنز کو لاسٹ ریزورٹ کی جگے آسان آپشن سمجھنے لگے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سیبین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے